میں بہت پڑی لکھی تھی مگر جوب نہ ملنے کی وجہ سے میں نے کیسی جوب کر لی جہاں مجھے چھوٹے سے بچے کو سنبھالنا تھا لیکن پہلے ہی دن میں وہاں گئی تو بچے کے والد نے مجھ سے کہا کہ میں اس بچے کو نہلاک کر دکھاؤں میں بات میں گئی تو بچے کے والد نے باہر سے دروازہ بند کر دیا اور کہنے لگا میرا نام سمیرہ ہے اور میں نے گریب گھر میں آنکھ کھولی میرا باپ مر چکا تھا ماں بڑی تھی میرا ایک بھائی تھا جو شادی کے بعد بیوی کو لے کر الگ ہو گیا ایسے میں گھر کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی میں جوب تلاش کرنے لگی مگر آج کل اچھی جوب ملنا اتنا آسان نہیں تھا ہر جگہ رشوت اور سفارش چلتی تھی اس لئے مجھ غریب کو کون جوب دیتا میں تھک گئی تو ماں کہنے لگی بیٹا اگر حالات اسے طرح چلتے رہے تو ہم بھوکے مر جائیں گے کیونکہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا ماں کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی میں نے اپنی ایک دوست سے بات کی وہ کہنے لگی میرے پاس ایک جوب ہے مگر وہ تمہارے قابل نہیں ہے کیونکہ تم تو بہت بڑی لکھی ہو یہ سن کر میں نے اسے کہا تم مجھے اس کام کے بارے میں بتا دو اگر تنخواہ اچھی ہے تو میں کوئی بھی کام کر لوں گی کیونکہ میرے گھر کے حالات بہت حراب تھے ابھی مجھے کام کی بہت ضرورت تھی یہ سن کر میری دوست نے مجھے بتایا دراصل ایک امیر آدمی کو ایک پڑی لکھی لڑکی کی ضرورت ہے جو کہ اس کے بچے کو سنبھال سکے وہ اس کام کے لیے بہت اچھی تنخواہ بھی دیکھا یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گئی میں غیر شادش شدہ تھی بھائی میرا بڑا ہے اس لئے بچپن میں کسی بہن بھائی کو بھی نہیں پالا ابھی بھائی کے بچے بھی نہیں تھے کہ ان کی دیکھ پال کر کے کچھ سیکھ لیتی میں اس کام کے لیے بلکل اناری تھی کیونکہ میں نے تو کسی بچے کو دو منٹ کے لیے بھی نہیں سنبھالا تھا مگر میری دوست نے تنخواہ بتائی تو میں نے جھٹ سے فیصلہ کر لیا کہ میں ایک کام ضرور ٹرائے کروں گی اگر میں وہاں ایک مہینے کے لیے بھی کام کر لیتی تو مجھے اچھے خاصے پیسے مل جانے تھے یہی سوچ کر میں نے اپنی دوست سے اس آدمی کے گھر کا ایڈرس لے لیا اور اگلے دن اس کے گھر پہنچ گئی جیسے میں ٹیکسی سے اس گھر کے سامنے اتری میں تو وہ گھر دیکھ کر حقہ بکہ رہ گئی کیونکہ وہ گھر بہت شاندار تھا مجھے تو اس کی قیمت کروڑوں میں لگ رہی تھی اب تو میں ڈر گئی تھی کہ ایسے گھر میں رہنے والا آدمی مجھے سے غریب نوکرانی نہ رکھے مگر مجھے کام کی بہت ضرورت تھی اس لئے میں نے حمد کی اور اندر چلی گئی مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں کوئی بھی ملازم نہیں تھا میں نے آواز دی تو ایک کمرے میں موجود مرد نے مجھ سے کہا کہ میں سیڈیوں کے اوپر بنے کمرے میں آ جاؤں میں وہاں تمہارا انٹرویو لوں گا یہ سن کر میں گھبرا گئے کیونکہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا لیکن مجھے جوب کی بہت ضرورت تھی میں نے سوچا کہ آج جو بھی ہو جائے میں یہ جوب ضرور کروں گی اس لئے میں اس کمرے میں آگئی جہاں اس بچے کا باپ بیٹھا تھا میں نے اسے دیکھا وہ تیس بتیس سالہ ایک خوش شکل آدمی تھا اس نے بہت اچھا پرفیوم لگا رکھا تھا اس کی ڈریسنگ بھی بہت عالی تھی میں اس کی شخصیت سے متاثر ہو گئی وہ اس قدر ناشتہ کر رہا تھا وہ اس وقت مگر جو ہی اس کے نظر مجھ پر پڑی وہ چونگ گیا لیکن اس نے خود پر قابو پا لیا اس نے مجھ سے نام وغیرہ پوچھا تو میں نے اسے سب بتا دیا وہ میرے آنے سے پہلے ناشتہ کر رہا تھا مگر مجھے دیکھ کر اس نے ناشتہ چھوڑ دیا وہ بڑے غور سے میری طرف دیکھ رہا تھا مجھے گبرہت ہونے لگی میں دل میں سوچنے لگی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے یہ اپنے بچے کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے لڑکی دیکھ رہا ہو خیر کافی دیر تک وہ مجھ سے ادھر ادھر کے سوال پوچھتا رہا جیسا کہ مجھے کیا پسند تھا مجھے کھانے میں کیا پسند تھا میں نے پڑھائی کہاں سے مکمل کی تھی میں ان سوالوں کے جواب دے رہی تھی مگر میں اپنے دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ آدمی بہت عجیب تھا کیونکہ اس نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے بچہ سنبھالنا آتا ہے یا میرا کوئی تجربہ تھا یا نہیں لیکن وہ میرے بارے میں پوچھے جا رہا تھا جس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ اس نے مجھے اس جواب کے لیے رکھ لیا تھا اس لئے میں بھی پرسکون ہو کر بیٹھی تھی مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ سامنے بیٹھا آدمی میرے بارے میں ایک اور ہی پلان بنا رہا تھا اس نے اچانک سے مجھے کہا کہ مجھے چھوٹے بچے کو نہلانا آتا ہے تو میں گھبرا دی کیونکہ یہ کام مجھے نہیں آتا تھا لیکن میں یہ بات اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے میں نے ہاں کر دی میری بات سن کر اس نے مجھے بے یقینی سے دیکھا مجھے گھبراہت ہونے لگی کیونکہ ابھی میرا جھوٹ پکڑا جا سکتا تھا لیکن اس نے میری بات کا اعتبار کر لیا اور کمرے میں موجود بات روم کی طرف اشارہ کیا جانے کا اشارہ کر دیا اس نے مجھ سے کہا تم اس بات روم کے اندر چلی جاؤ میں اپنے بچے کو لے کر آتا ہوں اس کی بات سن کر میں ڈلتے ڈلتے بات روم کے اندر چلی گئی وہ آدمی میرے پیچھے تھا اس لئے میں جو ہی بات روم کے اندر گئی اس آدمی نے پیچھے سے بات روم کا دروازہ بند کر دیا یہ دیکھ کر میں چلانے لگی مجھے یقین نہیں آرہا تھا یہ آدمی میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے میں ڈر کے ماری چیخنے لگی یہ آپ کیا کر رہے ہیں پلیس مجھے یہاں سے باہر نکالو یہ سن کر وہ آدمی کہنے لگا پلیس تم شور مت کرو میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنے والا ہوں تم میری ایک بات سن لو اس آدمی کی بات سن کر میں چھپ ہو گئی اب میں اس کے رحم و کرم پر تھی اب میں یہاں آ کر پھنس چکی تھی اس لئے میں نے سوچا کہ مجھے اس کی بات سن لینی چاہیے کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا ٹھیک ہے میں تمہاری بات سننے کے لئے تیار ہوں میری بات سن کر وہ آدمی کہنے لگا میں نے اس پچے کی کیر کے لئے تمہیں یہاں بولایا تھا مگر تمہاری شکل دیکھ کر میں چوم گیا کیونکہ تمہاری شکل بالکل میری بیوی کی طرح ہے اس لئے میں نے ایک اور پلان بنا لیا ہے اگر تم باہر آ کر میری بات سن لو تو میں تمہیں باہر نکالتا ہوں لیکن تم وعدہ کرو کہ تم باہر آ کر شور نہیں کرو گی میں اس آدمی کی بات سن کر چونگ گئی اس نے بہت عجیب بات کر دی تھی مگر میں جان گئی کہ مجھے آنس سے نکلنے کے لئے اس کی بات سننی پڑے گی اس لئے میں نے اس سے وعدہ کیا تو اس نے باتھروم کا دروازہ کھول دیا میں باہر آئے تو اس آدمی نے چائے کا کب بھڑ کر میری سامنے رکھ دیا میں خاموشی سے چائے پینے لگی وہ آدمی کہنے لگا میں غریب آدمی تھا یونیورسٹی میں پڑھتا تھا یونیورسٹی کے دنوں میں مجھے ایک لڑکی ملی جو میرے بہت قریب آگئی ہم دونے ایک دوسرے کو چاہنے لگے میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا میں نے اس سے پرپوس کیا تو وہ کہنے لگی میں بہت امیر گھر سے ہوں مگر اس کے باوجود میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں پھر اس کے بعد اس سے اپنے گھر والوں کو شادی کے لیے منا لیا میرے سسال والے بہت امیر تھے انہوں نے مجھے نیا گھر دیا کاروبار کے لیے پیسہ دیا مگر شادی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی کی آتنے کچھ اچھی نہیں تھی وہ نشہ کر دی تھی اور اسے جوا کھلنے کی بھی عادت تھی کچھ دن تو وہ میرے ساتھ پیار محبت سے رہی مگر دھیرے دھیرے اس کی پرانی آتیں باہر نکلنے لگیں وہ سیریوں پر چڑنے لگی اور اس کا پیر فسلا اور وہ سیریوں سے گر پڑی اس دن وہ کومے میں چلی گئی میں نے بات اپنے سسال والوں سے چھپا لی کیونکہ میرے پاس جو کچھ بھی تھا وہ میری بیوی کا تھا اگر میرے سسال والوں کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ مجھ سے سب چھین لیں گے میں نے ہر ڈاکٹر سے اس کا رابطہ کیا مگر کوئی بھی میری بیوی کو کومے سے باہر نہ نکال سکا لیکن میں نے بات کسے سے شہر نہیں کی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میری بیوی ٹھیک ہو جائے میں نے اس لئے اشتہار دیا کہ مجھے اپنے بچے کے لیے کوئی ایسی لڑکی چاہیے تھی جو میرے بچے کی ماں کی طرح خیال رکھ سکے مگر آج جب میں نے تمہیں دیکھا تو میں چونگ گیا کیونکہ تم ہو بہو میری بیوی کی طرح ہو اس آدمی کی بات سن کر میں اسے حیرانی سے دیکھنے لگی کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا تھا شاید اس نے میرا چہرہ پڑھ لیا تھا تب وہ کہنے لگا دراصل میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیوی کی ٹھیک ہونے تک میرے ساتھ رہو میری بیوی بن کر تاکہ دورت روپیہ پیسہ مجھ سے چھننا جائے کیونکہ میں پھر سے گریب نہیں ہونا چاہتا میں تمہیں اس کام کے لیے ہر وہ چیز دوں گا جس کی تمہیں ضرورت ہوگی اس کی بات سن کر میں اس کا سارا پلان سمجھ گئی میں جان چکی تھی کہ میں اس کی ضرورت بن چکی تھی اور میرا ساتھ پانے کیلئے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا اس نے میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھ سے چھپ کر شادی کر لے تب اس نے مجھ سے کہا کہ یہ بات میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گی کہ اس نے مجھ سے شادی کر لی اور میری پہلی بیوی قومے میں تھی میں نے یہ بات مان لی اور پھر ہم نے ایک ایگریمنٹ تیار کر لیا جس کے مطابق اس نے مجھے اس بات کو راز رکھنے کے پچاس لاکھ دینے تھی پھر میں گھر آ گئی اور اپنی ماں کو اس ساری بات بتا دی پہلے تو میری ماں یہ بات سن کر پریشان ہو گئی کہ میں کیسے آدمی کے ساتھ شادی کرنے والی تھی جو ایک بچے کا باپ تھا مگر میں نے اس بات کے لیے ماں کو منع لیا کیونکہ ماں جانتی تھی کہ ہمیں پیسوں کی بہت ضرورت تھی اس لئے میں نے اس آدمی سے شادی کر لی اور بیوی بن کر اس کے ساتھ رہنے رگی میں نے اس کے بچے کو ماں سمجھ کر پالے لگی کیونکہ اس بچے کی ماں اس وقت قومے میں تھی میں نے پیسے کی خاطر اپنا نام اور پہ چاند چھپا دی میں نے اس سب اپنی ماں اور اپنے لے کیا تھا میری ماں بھی اس گھر میں میرے ساتھ رہتی تھی اور وہ بہت خوش تھی ہماری اس شادی کو کئی سال بیٹھ دے اور پھر ایک دن میرے شوہر کی پہلی بیوی قومے سے میں مر گئی میں نے اور میرے شوہر نے اسے خاموشی کے ساتھ دفن کر دیا ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ جب میرے شوہر کی پہلی بیوی ہوش میں آ جائے گی تو میں اپنے پیسے لے کر اس سے طلاق لے لوں گی مگر میری قصود میں کچھ اور ہی لکھا تھا اس لئے بینا محنت اور کوشش کے مجھے بیٹھے بٹھائے اتنا خوبصورت شوہر بچہ اور اتنا روپیہ پیسہ مل گیا